اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کا ہسٹ عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز لیب یوٹیوب چینل آج کا ہمارا ٹاپک ہے کراچی کے انتیازی نشانات ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کراچی اپنی ایک تاریحی حیثیت رکھتا ہے بلندوں والا اور جدید امارتوں کے درمیان کئی قدیم امارتیں وقت کے نشے بوفراز کو سہتی ہوئی آج بھی فہر سے اپنی شان دکھا رہی ہیں شہر کے انتیازی نشانات کی بات کی جائے تو مزارے کائے تین تلوار حبیب بینگ پلازا مسجد طوبہ سفاری پاک ابن کاسم پاک مہاتا پیلس ایم پریس مارکٹ فیریر خال ڈینسو خال جو خوبصورت طرز تعمیر کی بدولت لوگوں کی توجہ اپنے جانب مبزول کرواتے ہیں آئیے ان میں سے چند کا ذکر کرتے ہیں مزارے قائد بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناہ کی آہری ارامگاہ کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہے اس کا آرکیٹیکچر ڈیزائن یائیا مرچند نے ایرانی طرز تعمیر پر بنایا جو محترمہ فاطمہ جناہ کی مشاورت سے انیس سو ساٹھ میں منظور ہوا اور انیس سو ستر میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی چون مربع میٹر اخاتے پر محید مزارے قائد موئرش ترز کی سفید سنگ مرمری کمانوں اور محرابوں سے بنایا گیا ہے گمبت کے اندرونی حصے میں نصف فانوس عوامی جمہوریہ چین کا تحفہ ہے اطراف میں وسیع اور عریض پاک مزارے قائد کے حسن کو دوبالہ کرتا ہے حبیب بینک پلازا پاکستان کی والسٹر کا لائی جانے والی سڑک آئی آئی چندریگر روڈ میکلوڈ روڈ پر چار دہائیوں تک ملک کی بلند ترین عمارت کا عزاز اپنے پاس رکھنے والا حبیب بینک پلازا منفرد طرز تعمیر کے ساتھ موجود ہے یہ کراچی کی سیاحتی کتابوں میں نمائی جگہ پاتا ہے 1963 میں تعمیر کے وقت یہ ایشیا کی بلند ترین عمارتی اس منفرد آرکیٹیکچر کا ڈیزائن لیو اے ڈیلی نے بنایا جبکہ تعمیراتی کام ایس محبوب اینڈ کامپنی نے انجام دیا اس پلازا کی 22 منزلیں ہیں جبکہ انٹینہ سمیت کل بلندی 101 میٹر اور چھت تک 95.5 میٹر ہے تین تلوار کلیفٹن جانے والے چوراہے پر ماربل سے تعمیر کردہ تین تلواروں پر لکھے گئے قائد عظم کے تین زیرین اصول ایمان اتحاد اور تنظیم ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کسی بھی قوم کی تشکیل میں یہ بنیادی اجزاء ہے جن کے بغیر پاکستان ترقی آفتہ اقوام کی فہرست میں شامل نہیں ہو سکتا تین تلوار کی تعمیر 1973 میں عمل میں آئی جس کا ڈیزائن پارسی ماہر تعمیر منو مستری نے بنایا آج یہ کراچی کی ایک اہم امتیازی شناحت ہے ڈینسو ہال ایم ای جنار روڈ پر واقعہ ڈینسو ہال انگریز حکومت کی لائبریری تھی جسے 1886 میں تعمیر کیا گیا یہ لائبریری کراچی بندرگاہ میں تانیات افسران کے لیے بنائی گئی تھی افغان جنگ میں مالی معابنت فراہم کرنے پر برطانوی حکومت نے سماجی رہنما اڈیالوجی ڈینسو کو عزاد سے نوازنے کے لیے یہ امارت ان کے نام سے منصوب کی اس امارت کو جیمز سٹرچن نے ڈیزائن کیا تھا جو ریتلے پتھر سے بنائی گئی ہے ایمپریس مارکٹ صدر کے علاقے میں واقعہ ایمپریس مارکٹ 1884 سے 1899 کے درمیان بنائی گئی تھی ایمپریس مارکٹ کا نام ملکہ ویٹوریا سے منصوب کیا گیا اس امارت کو بھی جیمز سٹرچن نے ڈیزائن کیا تھا مارکٹ کی تعمیر میں جھوڑ پوری لال پتھر استعمال کیا گیا ہے جو اسے محسوس کردار پخشتا ہے تعمیر کے وقت ایمپریس مارکٹ کے چاروں طرف چار گیلریاں تھیں جن میں سے ہر ایک چھالیس فیٹ چھوڑی تھی اس کے بیچوں بیچ ایک سہن بھی رکھا گیا ہے مہاتا پیلس صرف رتن چندرہ مہاتا نے انیس سو ستائیس میں یہ محل کراچی میں گرمیاں گزارنے کے لیے بنوایا تھا اس امارت کو اس وقت کے مشہور آرکیٹیک آگا احمد حسن نے ڈیزائن کیا تھا اس کے اندر ایک میل لمبی سرنگ ہے جو مندر سے جا کر ملتی ہے یہ امارت اپنے پر اسرار کہانیوں کی وجہ سے بھی مشہور ہے قیام پاکستان کے بعد انیس سو ساٹھ میں محترمہ فاطمہ جناہ کو یہ امارت رہائش اختیار کرنے کے لیے دی گئی پھر اس کے بعد ان کی ہمشیرہ شیریں جناہ یہاں رہیں ان کے انتقال کے بعد اس امارت کو میوزیم بنا دیا گیا فیریر خال سندھ میں انگریزوں کے تدائی دور حکومت میں بنائی گئی امارت فیریر خال اٹھارہ سو پینسٹھ میں مکمل ہوئی مختلف ممالک کے کانسل خانوں کے درمیان گری اس امارت کو زلائی مرکز کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اس امارت کو ہنری سینٹ کلیر والکنز نے ڈیزائن کیا تھا حال کی تعمیر پر ایک لاکھ اسی ہزار روپے لاغت آئی جس میں سے دس ہزار حکومت نے دیئے جبکہ باقی بلدیا کراچی نے ادا کیے اٹھارہ سو چوراسی میں برطانوی ایڈمنسٹریٹر سر ہنری بارٹل ایڈورڈ فیریر کے انتقال کے بعد یہ حال ان کے نام سے منصوب کیا سندھ مدرسہ تل اسلام اٹھارہ سو نوے میں یہ درستگاہ سندھ کی عظیم شخصیت حسن علی افندی نے بنائی جن کا مقصد ہندوستان کے مسلمان بچوں کو مذہبی اصولوں کے ساتھ جدید تعلیم دینا تھا اس ادارے سے قائد اعظم محمد علی جنان جیسے رہنما نے تعلیم حاصل کی اس حبصورت امارت کو خان بہادر ولی محمد کی مدد سے سر جیمز سٹرچین نے ڈیزائن کیا بولٹن مارکٹ میں واقعہ اس امارت کو اٹھارہ سو پچاسی میں حسن علی افندی نے خرائب پر حاصل کر کے مدرسے کی بنیاد رکھی مدرسے کی تکمیل کے بعد یہاں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کیا گیا آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی